موسیقی اسد کیسے آپ جی خدا مند کا شکر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ کے چینل کے تھو آپ لوگوں نے جو ہمیں انوائٹ کیا ہے اور بہت زیادہ آپ کی یہ محنت ہے ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں بہت اچھے انٹریوی وغیرہ آپ کرتے ہیں اور خدا مند آپ کو اور اس چینل کو جانا اور زیادہ اثر فرازی عطا کرے اچھا اسد یہ بتائیں کہ آپ سیالکورد میں کیا کام کرتے ہیں جی کام کے ریلیٹیڈ تو سب سے پہلے ہمارا جو بزنس ہے وہ اکسپورٹ کا ہے اور اکسپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ حضوری کی دین اس کے بعد جو میرا بزنس ہے دوسرا وہ لوگوں کی خدمت کرنا اور وہ خدمت میں ایسی خدمت کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے گھر نہیں ہے وہاں پر میں نے سیالکورد میں پلاتنگ کی ہوئی ہے اور اپنے مسیحی اور جو ہمارے پور فیملیز ہیں ان لوگوں کے لئے پلاتنگ کی اور صرف مسیحی لوگوں کے لئے میں نے وہ جگہ کو جو ہے نا وہ ادھر رکھا ہے تاں کہ جن لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں وہ آکے ہم لوگوں سے جگہ لے سکتے ہیں اور نہائی تھی مناسب قیمت میں سیالکورد میں اور یہ بھی میری ایک خدمت ہے اپنے سیالکورد میں کہ جن لوگوں کے پاس چھت نہیں ہے ان کو چھت دی جائے اچھا اسد یہ بتائیں کہ یہ خدمت کا خیال آپ کو کیسی آیا خدمت دراصل میرے والد صاحب کو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اور والد صاحب میرے جو ہے نا انسپائریشن ہیں اور میں نے ان سے کافی چیزیں سیکھی ہیں اور یہ ان کا ہی ایک وزن تھا جو میں ان کے قدم پر چل کر جو ہے نا میں پورا کرنا چاہتا ہوں اور یہ ان کا ہی پلان تھا کہ ہم لوگ ایسا کرے اور یہ مجھے تقریبا یہ کرتے ہوئے تین سے ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں اور ابھی وہ پہلے والا پروجیکٹ ختم ہو گیا بھی میں نے آگے نیا رکبہ لیا ہے اور اس پر بھی پلٹنگ جلد ہی سٹارٹ کرنے والوں میں تو اسد یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو اگر کسی آلکورٹ میں آپ کو دیکھ رہا ہے تو زیادہ باتہ دیکھیں گے آپ کے اس انٹرویو کے بعد آپ کو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہے پلٹ کے لیے تو آپ اس کے لیے کیا مطبع آپ نے سٹارٹنگ میں کیا اماؤنٹ رکھی ہے تاکہ وہ بھی ایزلی اپنا جو گھر ہے وہ بنا سکے تو آپ ناظرین کو ضرور بتائیں اماؤنٹ تو نہایت ہی اتنی کچھ زیادہ نہیں ہے نہایت ہی کم اماؤنٹ میں ہم نے فوری قبضہ بھی دیا ہے اور ڈون پیمٹ پہ ہی فوری قبضہ ہے تاکہ لوگ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں اور جیسے بھی وہ ہمارے ساتھ چلنا چاہے ہمیں ہم اپنے لوگوں کو فول جو ہے نا وہ ریلیو دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور ان کے لیے بہتری آ سکے اور تاکہ وہ قرائے کے گھروں سے بچ سکے اور اپنے گھر میں جو ہے نا وہ رہ سکے اس طرح کا ہمارا کو پلان ہے تو کتنے مطلب کتنے سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے جو لوگ آپ جیسے کیا بتا رہے ہیں جن کے پاس کم قیمت ان کے مطلب کے حساب سے ہم بھی کر لیتے ہیں تو کتنے سے مطلب آپ مرلے کا آپ نے کیا حساب لگایا ہے تین مرلے کا جو ایک پلات ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے پہلے تھی وہ ساڑھے چار لاکھ تھی لیکن پہلے جو تین سال پہلے میں نے پلاتنگ کی تھی ابھی تو وہ ساری انسٹالمنٹ وغیرہ وہ ریکاور ہو گئی ہیں اور چند ایک رہ گئی ہیں لیکن جو نیکسٹ ہم لوگ رکبال لے رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے کہ جگہ کے ریٹ آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں تو اس کی جو ہے نا وہ ہماری بس انقریب یہ اسٹر کے پاس پاس جو ہے نا وہ پلاتنگ کر رہے ہیں اور خدا نے چاہا تو وہ بھی انہائیتی مناسب کی امت میں ہوگی لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا اور اس کی ڈون پیمٹ میکسیمم دو لاک سے ڈائی لاک کے قریب ہوگی اور اسی اماؤڈمنٹ کو قبضہ بھی دیا جائے گا اور وہ فوری اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں تو انسٹالمنٹ کتنی مطبع آپ نے رکھی ہے سٹارٹنگ انسٹالمنٹ وہ جو ہے وہ تقریباً بارہ ہزار سے چودہ ہزار کے آس پاس ہوگی اور یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ کون سی جگہ پہ آپ یہ مطبع پلات یہ سیالکوٹ سیٹی ہوزنگ کے پاس ہی آڈا گاؤں ہیں اور اس کی بیک سائیڈ پہ آئیے اور وہاں پہ میں نے یہ نیا پروجیکٹ کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے مطبع کہ آپ اپنا فونڈیشن بھی مطبع چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کیسے خدمات سر انجام دے رہے ہیں فونڈیشن کا بھی میں جب اپنی یوت کو دیکھتا ہوں کہ آج کل ہمارے بچے کس طرف جا رہے ہیں اور نہ تو پڑتے ہیں اور اس طرح کہ کافی میں لہور میں بھی آتا ہوں بھار کلونی میں بھی کافی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے مسیحی بچے جو ہیں بچیاں کی تو میں بات نہیں کرتا جو بچے ہیں وہ نشے کی لطمے ہیں اور بہت سارے ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ جو ہے نا اپنے گھر والی بھی اپنی بچوں سے تانگ گیا تو میں اپنی اسی جو ہے نا کیونکہ جب تک ہمارے پاس رول موڈل نہیں ہوں گے تو ہم کسی سے کچھ سیکھ نہیں سکتے تو میں اپنی اس سوترا فانڈیشن کے طرح جو ہے نا وہ اپنے پورے پاکستان میں ہمارا یہ نیٹورک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ یوت جو ہے نا ہمارے ساتھ جیسے ایک چین سسٹم ہوتا ہے ویسے بنے تو ہم اپنی یوت کو پروموٹ کریں اور ایک ایسا پلیٹ فارم پاکستان میں تیار کریں جس پر ہماری آنے والی مسئلے ہماری آنے والی جنریشن جو ہے نا کچھ سبق سیکھ سکے اور ان کو کوئی بینیفیٹ مل سکے کوئی ایسا ہم پودہ لگائیں جو ہمارے آنے والی بچوں کو بینیفیٹ مل سکے تو اسے یہ بتائیں کہ اس فانڈیشن کو رن کرنے کے لئے اور آپ کے ساتھ کون لوگ ہیں جو آپ کی طلب کرتے ہیں یہ فانڈیشن میں نے صرف ابھی تک پاکستان کی حد تک کیا ابھی تک کوئی باہر سے اس طرح کا کوئی فنڈ وغیرہ یا کوئی اس طرح کا ہم لوگ ہم نہیں کیا بلکل صرف ہم لوگ جیسے میں اپنا کام کرتا ہوں اسی طرح سیالکورٹ میں کافی میرے دوست ہیں لہور میں بھی ہیں فیصلہ باد میں اور کافی اکارہ میں اور پاکستان کے ہر ازلاع سے جو ہے نا وہ لوگ اس گروپ میں آئے ہیں اور وہ اپنا جو بھی فنڈ ہے وہ ہر مہینے نکالتے ہیں اور وہ لوگوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اچھا اصب یہ بتائیں کہ اس فانڈیشن کے ذریعے اب تک آپ نے کن لوگوں کی مدد کیا اور کتنے لوگوں کی مدد کر چکے ہیں اس فانڈیشن کے طرح ہم لوگوں نے اپنی یوت کو فوکس کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس اپنا کاروبار نہیں ہے ہم لوگ ان کو کاروبار سٹارٹ کروا کے دیتے ہیں جیسے ریسینٹلی میں نے ایک میرے ایک دوست ہے اور اس کے پاس باہر تھا اور کرونا کی وجہ سے کاروبار میں کافی مشکلات آئی اور وہ جب پاکستان میں واپس آیا تو پاکستان میں بھی کوئی اس طرح کے سین نہیں اس کو جوپ نہیں ملی اور فیملی بھی ہے بچے بھی ہیں تو میں نے اس کو جو ایک رکشہ لے کے دیا سوترا فانڈیشن کے پلیٹ فرم سے تو ابھی اس کا تھوڑے سے بھی ایک جو ایک بزنس سٹارٹ ہو گیا ہے اور وہ اس نے اسی سے اپنی جو ایک انسٹالمنٹ بھی نکالتا اپنے گھر کا بھی نظام چلاتا ہے تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑے تھوڑے سے جو اینا کو اس طرح اپنی یوت کو پرموٹ کریں تاکہ ان کے اپنے کاروبار ہوں بے شک وہ ایک ریل ہی لگائے لیکن اپنے کاروبار ہوں ان کے تاکہ وہ عزت سے بھوٹی کھا سکے بلکل اپنی فیملی کھا سکے اچھا سب یہ بتائیں کہ اس فونڈیشن کو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ زیادہ نیڈیڈ لوگوں کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ آپ کون سی خدمات جو سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ تھوڑا سا سیاست میں بھی میرا ہے خدمات سیاسی بیس پہ بھی جو ہے نا میں پی ٹی آئی کے طرف سے ورک کر رہا ہوں اور منالٹی وینگ کا صاحب کا جو ہے نا وہ جوئنٹ سیکٹری ہوں کیونکہ ابھی تو سارے انہوں نے ختم کر دیا امران خان نے تو ہم لوگ امران خان کے ساتھ ہیں بلکہ ہماری جتنی بھی مسیحی قوم میں امران خان کے ساتھ ہے کیونکہ وہ ایک سچا اور ندر لیڈر ہے اور اس طرح کا لیڈر آج سے پہلے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کیونکہ امران خان دیکھیں آج کامیاب ہے تو اس کے ساتھ یوت ہے تو اگر ہم لوگوں نے بھی کامیاب ہونے تو میں اپنی یوت پر کام کرنے کے ضرورت ہے جی بالکل ایسے ہی ہے اچھا اسے یہ بتائیں کہ ان فیوچر آپ اپنی فانڈیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب آپ چاہتے ہیں کہ فانڈیشن کے ذریعے آپ کریں لوگوں کی مدد تو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کرنی ہے اس کے علاوہ مین ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ ہم جتنی بھی مدد ہو سکے اور جہاں تک بھی ہو سکے ہم اپنے کام کریں اور میں سیالکوڈ میں ایک ایسا دارہ بھی قائم کرنا چاہتا ہوں جہاں پر آ کے کیونکہ ہماری بچیاں جو آئیں آپ کو پتہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ نرسنگ میں چلے جاتی ہیں یا ٹیچنگ کرتی ہیں یا پارلر کا کام کرتی ہے اور جو نہیں پڑے لکھی وہ سیالکوڈ میں فیکٹرییں ادھر کام کرتی ہیں اور کافی زیادہ جو انہوں نے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے لئے بھی میں نے کافی پلیننگ کی ہے ہماری پوری ٹیم نے تو میں سیالکوڈ میں ایک ایسا دارہ بنانا چاہ رہا ہوں وہ بھی خدا آنے چاہا تو جلد ہی میں نے سیالکوڈ سے سٹارٹ لینا ہے اور وہاں پر ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو بیٹیوں کو ہم لوگ کام بھی سکھائیں گے سیالری بھی دیں گے تاکہ ان کے گھر میں کوئی ایسی پریشانی بھی آئے تو ان کو پتا ہو کہ ہمارا اپنا کام ہے صحیح اچھا سب جو یوٹ آپ کو دیکھ رہی ہے یا جنریشن ان کو آپ کیا میسید کنوی کرنا چاہیں گے یوٹ کو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یوٹ ہمارا ایسا پلر ہے جن پر میں جتنا بھی ہم لوگ بوجھ ڈالیں وہ برداشت کر سکتے ہیں تو ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے ماباپ کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم گھر میں رہتے ہیں موبائلی ہوس کرتے رہتے ہیں یا دوسری بڑی ایکٹیویٹیز ہیں اور جب کوئی کام کرنے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ بس خدا پوری کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے کامیاب ہونے کے لئے گھر سے نکلنے پڑتا ہے اچھی سوچ رکھنے پڑتی اور جب آپ اچھا سوچتے ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان بنتے ہیں جی ناظرین آپ نے حصد کی خوبصورت باتیں سنی کہ کس طرح وہ ایک فونڈیشن کو اتوان کر رہی ہے اس کے علاوہ وہ اور بھی بہت سی خدمات سر انجام دے رہے ہیں تاکہ ہماری جو یوتھ ہے ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ بہتر ہو سکے اس طرح اس کے لوگوں کو ضرور شپورت کیا چک کریں اور ان کے لئے ضرور دعا کریں کہ خدا ان کے اس پلان کو اس نئے ارادے کو ضرور کامیاب کریں تاکہ یہ اسی طرح مسیح قوم کے لئے سوچتے رہے ہیں اور ان کے لئے جو نئے نئے اقدام آتا کریں تاکہ ان کی جو زندگیاں وہ بہتر ہو سکے اس کے ساتھ اپنی بیزدان مہوش نوان کو دیں اجازت پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں خدا حافظ